مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر بکتم ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک فوراں پہنچ سکے اور اپنی ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاز مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو ہدایہ کا درس دیں گے ہدایہ باب النکاح سے آپ ان کی بات کو دھیان سے سنیں اور اس کو یاد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غَيْبَةً مُنْ قَطِعَهُ جَازَ لِمَنْ هُوَ آبَعَدُ مِنْهُ اَنْ يُزَوِّجَا ما قبل میں امام صاحبِ ہدایہ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ ولی اقرب کی موجودگی میں ولی ابعاد محروم ہوتا ہے اسی پر ایک مسئلے کی تفریع بیان فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ولی اقرب جیسے کہ باب غیبت منقطعہ کے طور پر غائب ہو غیبت منقطعہ غیبت منقطعہ کی تفسیر آگے آتی ہے تو ولی اقرب یعنی کہ باب اگر غیبت منقطعہ کے طور پر غائب ہے تو ایسی صورت میں ولی ابعاد جو ہے جیسے کہ دادا تو ولی ابعاد کے لیے نکاح کرنے کی ولایت ثابت ہوگی یا نہیں ولایت ثابت ہوگی یا نہیں یعنی کیا ولی ابعاد کو یہ حق ہوگا کہ وہ ولی اقرب کی موجودگی میں نکاح کر دے تو ایسی صورت میں ہمارے نزیق یہ حق ہے کہ ولی ابعاد اس کی غیر موجودگی میں نکاح کر دے لیکن امام زفر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو نجائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے امام زفر رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل یہ ہے کہ اقرب ولی جو ہے اس کی ولایت ابھی موجود ہے اور ولی اقرب کی ولایت اگر موجود ہو تو ولی ابعاد کے لیے ولایت حاصل نہیں ہوتی ہے تو ولی اقرب جو ہے باپ اس کی ولایت باقی ہے اس لیے کہ اس کے لیے ولایت کا حق ہوتا ہے قرابت کو باقی اور ثابت رکھنے کے لیے قرابت کی حفاظت کرنے کے لیے قرابت کی حفاظت کے لیے تو قرابت کی حفاظت کی بنیاد پر ولی اقرب کے لیے ولایت کا حق ثابت ہوتا ہے لہذا اس کے غائب ہو جانے کی بنیاد پر ولی اقرب کی ولایت باطل نہیں ہوگی یہی وجہ ہے کہ اگر ولی اقرب جس جگہ پر موجود ہے اسی جگہ پر رہتے ہوئے اس نے اپنے بچے یا بچی کا نکاح کر دیا تو یہ نکاح کرنا جائز ہے لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولی اقرب کی ولایت ابھی باقی ہے اور جب ولی اقرب کی ولایت باقی ہے تو اس کی ولایت کے رہتے ہوئے ولی ابعد کے لیے ولایت ثابت نہیں ہوگی اس لیے کہ ولی ابعد کو تو ولایت کا حق اس وقت ہوتا ہے جب کہ ولی اقرب موجود نہ رہے اور اس کی ولایت ابھی باقی ہے ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ جو ولایت ثابت ہوتی ہے یہ شفقت کی بنیاد پر ثابت ہے ولایت کا جو حکم ہے نظری ہے شفقت کی وجہ سے ہے اور ایسے انسان کو سپرد کرنا کہ جس کی رائے سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا اس میں کوئی شفقت نہیں ہے یعنی ولایت کا سپرد کرنا ایسے انسان کو کہ جس کی رائے سے جس کی مشورے سے کوئی نفع نہیں اٹھایا جا سکتا اس میں کوئی شفقت نہیں ہے لہذا ہم نے ایسی صورت میں اس نظر اس ولایت کو سپرد کر دیا ہے ولی ابعاد کی جانب ولی ابعاد کی جانب چونکہ ولی اقرب کے رائے سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا اور یہ ولی ابعاد ہمارے نزدیک بادشاہ اور امام وقت پر مقدم رہے گا اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ولی اقرب اگر مر جائے ولی اقرب کے مرنے کی صورت میں ولی ابعاد اس کا ولی بن جاتا ہے ایسے ہی ولی اقرب اگر غیبت منقطعہ کے ساتھ غائب ہے تو اس وقت میں بھی اس کا ولی ابعاد بن جائے گا ولی ابعاد بن جائے گا وہو مقدم علی السلطان اس سے امام شافعی کا بھی رد ہے کہ امام شافعی کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ولی اقرب مر جائے تو اب ولایت کا جو حکم ہوتا ہے وہ امام وقت کے لیے ہوتا ہے ایسے ہی اگر ولی اقرب غیبت منقطعہ کے ساتھ غائب ہے تب بھی ولی ابعاد اس کا ولی نہیں بنے گا ولی یہ ولکہ امام وقت اس کا ولی ہوگا اور امام زفر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جو استدلال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے کہ ولی اقرب جس جگہ پر بھی ہو وہیں پر نکاح کر دے تو نکاح درست ہوگا ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ہماری رائی یہ ہے کہ اس کا نکاح جہاں پر وہ ہے وہیں پر کر دے تو درست نہیں ہوگا اور اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ولی اقرب جہاں پر بھی ہو اس کا نکاح درست ہوتا ہے تب بھی اس کو دلیل بنا کر پیش کرنا یہ مناسب نہیں ہے اس لیے کہ ولی اقرب اور ولی ابعاد ان دونوں میں ایک ایک خوبی ہے اور ایک ایک خرابی موجود ہے اس لیے کہ ولی ابعاد میں بعد قرابت ہے قرابت سے اگر سے دوری ہے لیکن تدبیر کا اس میں قرب ہے کہ یہ اس جگہ پر موجود ہے جہاں پر لڑکے لڑکی کا نکاح کرنا ہے تو یہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ یہ ان کے حق میں کیا صحیح ہے اور کیا نہیں تو ولی ابعاد اگرچہ قرابت میں بعد ہے لیکن تدبیر میں قرب ہے تو یہ ایک خرابی اس میں اور ایک خوبی ہے اور ولی اقرم میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں اگرچہ قرابت قریب کی ہے لیکن تدبیر میں بعد ہے کہ وہ اپنے بلد اس سے بہت دور رہ رہا ہے بچوں سے کافی دور ہے تو اس کی تدبیر ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ ہو لہٰذا یہ دونوں ایسے ہو گئے جیسے کہ ایک درجے کے دو ولی ہو اور قائدہ یہ ہے کہ اگر ایک درجے کے دو ولی ہو تو ان دونوں میں سے جو بھی نکاح کر دے وہ نکاح صحیح ہو جاتا ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا اسی طرح یہاں پر بھی ان دونوں میں سے جو عقد کرے گا وہ عقد نافذ ہوگا جاری ہوگا اس لئے ولی اقرب کا کیا ہوا نکاح صحیح ہو جائے گا اب ترجمہ دیکھیں فرماتے ہیں امام قدوری فَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَا تو جب ولی اقرب جیسے کہ باق یہ غیبت منقطعہ کے ساتھ غائب ہو جازہ لمن ہو وابعد من ہو تو جائز ہے اس کے لئے جو اس سے ابعد ہے جیسے کہ دادا اَنْ يُزَوِّجَا کہ نکاح کر دے وَقَالَ الزُّفَرَ اور امام الزُّفَرَ نے فرمایا لَا اِجُوز اس کے لئے جائز نہیں ہے لَا اِجُوز اس کے لئے نکاح کرنا جائز نہیں ہے لَأَنَّ وَلَاَيْتَ الْأَقْرَبِ قَائِمَةً اس لئے کہ اقرب ولی کی ولایت قائم ہے لَأَنَّهَا تَسْبُطُ حَقَّ اللَّهِ اس لئے کہ وہ ولایت اس کے لئے ثابت ہے اس کا حق بن کر سیانتاً لِلْقَرَابَت قرابت کی حفاظت کرنے کے لئے فَلَا تَبْتُلُو بِغَيْبَتِهِ تو اس کے غائب ہونے سے وہ باطل نہیں ہوگی ولہذا یہی وجہ ہے لَوْزَوَّ جَهَا اگر اس نے نکاح کر دیا حیسو ہوا جہاں پر بھی وہ ہے جازہ تو نکاح جائز ہے وَلَا وَلَاَيْتَ لِلْأَبْعَدْ مَعَا وَلَایَتِهِ اور ابعَد کے لئے ولایت نہیں ہوتی اس کی ولایت کے ہوتے ہوئے یہ امام زفر کی دلیل اور ان کا قیاس ہے وَلَا نَاور ہماری دلیل اَنَّهَا ذِي وَلَایَتُ النَّزْرِيَةِ کہ یہ ولایت نظری ہے یعنی شفقت کی بنیاد پر ہے وَلَيْسَ مِنَ النَّزْرِ اَتَّفْغِيزُ إِلَا مَنْ لَا يُنْتَفَعُ بِرَأَيِّهِ اور اس کو ولایت کے سپرد کرنے میں کوئی شفقت نہیں ہے جس کی رائے سے نفع نہ اٹھائے جا سکتا ہو فَفَوَضْنَاهُ إِلَا الْأَبْعَدْ تو ہم نے اس کو سپرد کر دیا اَبْعَدْ کی جانی وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى السُلْتَان اور یہ مقدم ہے بادشاة وَلِيْءِ أَبْعَدْ کَمَا اِذَا مَاتَ الْأَقْرَبْ ایسے یہ ہے جیسے کہ اگر اقرم مر جان وَلَوْ زَوَّ جَهَا حَيْسُ هُوَا یہ امام زفر کی دلیل کا جواب اور اگر اس نے نکاح کر دیا وہیں پر جہاں پر وہ ہے مَنْ فِيهِ مَنْعُون تو اس میں مناعہ ہے یعنی ہم یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتے وَبَعَدَ التسلیم اور اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے نقول تو ہم کہتے ہیں لِلْأَبْعَدِ بُعْدُ الْقَرَابَت ابعد کے لیے قرابت بعید کی ہے وَقُرْبُ التدبیر اور تدبیر کا قرب ہے وَلِلْأَقْرَبِ اَقْسُهُ اور اقرب کے لیے اس کا الٹا ہے کہ قرابت قریب ہے لیکن بعد تدبیر ہے فَنُزِلَ مَنْزِلَتَا وَلِيَّيْنِ تو ان کو دو ولیوں کے مرتبے میں اتار لیا ایسے ولی متصابعین جو آپس میں برابر ہو فَأَيُّهُمَا عَاقَدَ نَفَذَ تو ان میں سے جو عقد کرے گا نافذ ہوگا وَلَا يُرَدُ اور اس کو رد نہیں کیا جائے گا وَالْغَيْبَةُ الْمُنْقَتِعَا اَنْ يَكُونَ فِي وَلَدٍ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ الْقَوَافِرُ فِي السَّنَةِ اِلَّا مَرْرَا وَدَمَتًا مَجُمْ غَيْبَةِ مُنْقَتِعَا اَنَا اس کی تفسیر فرماتے ہیں اس میں متعدد اقوال ہیں متعدد اقوال اَنَا ان میں سے ایک قولی ہے کہ غیبتِ مُنْقَتِعَا یہ ہے کہ وہ انسان ایسے شہر میں ہو کہ اس کی طرف سال میں ایک مرتبہ قاف لے جاتے ہوں ایک مرتبہ سال میں صرف ایک مرتبہ اس کے طرف اس شہر کی طرف قاف لے جاتا ہو تو یہ غیبتِ مُنْقَتِعَا ہے اور یہ امامِ قدوری کا پسندیدہ مذہب ہے پسندیدہ مذہب ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اَدْنَا مُدَّتِ سَفَر مُرَاد ہے اَدْنَا مُدَّتِ سَفَر یعنی جو سفرِ شرعی کی مدت اور مقدار ہے بانوے کلومیٹر جدید دور کے اعتبار سے تو وہ مدت مراد ہے اگر وہ سفرِ شرعی کی مقدار پر ہے تو یہ غیبتِ مُنْقَتِعَا ہے انا اس لیے کہ سفر کی انتہا نہیں سفر کی کوئی انتہا نہیں تو یہی مدتِ سفر مراد ہے اور یہ باز متاخرین کا مذہب ہے باز متاخرین کا اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ جب ولی اقرب اس حال میں ہو کہ خطاب دینے والا کفو نکاح کا پیغام دینے والا کفو اس کی رائے کے رائے پر اطلاع پانے تک انتظار نہ کریں رائے پر اطلاع پانے تک انتظار نہ کریں تو ایسی حالت میں اگر وہ ہے تو یہ غیبتِ مُنْقَتِعَا ہے کہ اگر اتنی دور ہے کہ اس کی رائے کی خبر ملنے تک وہ نکاح کا پیغام دینے والا کفو انتظار نہیں کرے گا اور وہ چلے جائیں گے وہ شادی سے منع کر دیں گے تو ایسی صورت میں یہ غیبتِ مُنْقَتِعَا مانے جائے گی اور ولی یہ آباد کے لئے حق ہوگا کہ نکاح کر دے امام صاحبِ ادائے فرماتے ہیں کہ یہی قول اقرب الالفق ہے یہ قول اقرب الالفق ہے یعنی فقیہ سے زیادہ قریب فقیہ سے زیادہ قریب ہے اس لیے کہ کفو فوت ہونے کے باوجود اس کی بلا ولایت کو باقی رکھنے میں کوئی شفقت نہیں ہے حالانکہ ولایت کا دار و مدار شفقت پر ہے اسی وجہ سے جامع سغیر میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ولی شہر میں چھپ گیا اور اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں تو یہ بھی غیبتِ مُنْقَتِعَا ہوگی اس لیے کہ اس کی رائے سے اب فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا وَالْغَيْبَةُ الْمُنْقَتِعَا اور غیبتِ مُنْقَتِعَا یہ ہے ان يكون فی بلد کہ ہو ایسی شہر میں لا تصل الیه القوافر الا فی السنة الا مرہ کہ اس کی طرف قافلے نجاتے ہیں مگر سال میں ایک بار وہو اختیار القدوری اور یہ امام قدوری کا مختار مذہب ہے وقیلا اور کہا گیا ادنى مدت السفر یہ ادنى مدت السفر سفر کی ادنى مدت مراد ہے لَأَنَّهُ لَا النِّحَایتَ لِأَخْصَاهِ اس لیے کہ سفر کی کوئی انتہا نہیں وہو اختیار بعض المتاخرین اور یہ بعض المتاخرین کا مختار مذہب ہے وقیلا اور کہا گیا اذا کانا بحال يَفُوتُ الْكُفُوهُ بِاستِطْلَاعِ رَائِيهِ کہ جب ایسے حال میں ہو کہ کفو فوت ہو جائے اس کی رائے پر اتلاع پانے سے فرماتے ہیں امام قدوری وَهَذَا أَقْرَبُ الْفِقْهِ اور یہ قول اقرب الْفِقْهِ لَأَنَّهُ لَا نَذَرَ فِي بِقَائِ وَلَائِتِهِ اس لیے کہ اس وقت میں ولی اقرب کی ولایت کو باقی رکھنے میں کوئی شفقت نہیں کوئی شفقت نہیں ہے وَإِذَا جِتَمَعَا فِي الْمَجْنُونَ عَبُوهَا وَإِبْنُوهَا فَالْوَلِيُّ فِي نِكَاعِ فِي انْكَاعِهَا اب یہاں سے ایک مسئلہ اور یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مجنونہ ہے مجنونہ اور اس کا بیٹا بھی موجود ہے اور باپ بھی موجود ہے تو اس مجنونہ عورت کا ولی کون بنے گا اس کا پہلے شوہر سے بیٹا ہے اب یہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کے نکاح کی ولایت کس کو حاصل ہوگی تو اس سلسلے میں شیخ خین کا مذہب یہ ہے کہ حق ولایت بیٹے کے لیے ہیں اور امام محمد رضی اللہ تعالی نو کا مذہب یہ ہے کہ حق ولایت باپ کو ہے باپ اس کے نکاح کر دینے کا مجاز ہوگا اور شیخ خین کے نزدیک بیٹا ہوگا امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ باپ میں شفقت زیادہ ہوتی ہے بیٹے کے مقابلے میں کہ بیٹے میں اتنے شفقت نہیں ہوتی جتنے کی باپ میں ہوتی ہے اس لیے ولایت کا مدار شفقت پر ہے لہذا زیادتی شفقت کی بنیاد پر اس کا نکاح کرنے کی ولایت بیٹے کو حاصل نہیں ہوگی بلکہ باپ کو حاصل ہوگی کیونکہ اس میں شفقت زیادہ ہوتی ہے شیخ خین کی دلیل سنیے ان کی دلیل یہ ہے ماں قبل ماں پڑ چکے کہ عصبہ ہونے میں بیٹا مقدم ہے بیٹا مقدم ہے لہذا بیٹے کی موجودگی میں باپ کو صرف چھٹا حصہ ملتا ہے اور بیٹا عصبہ ہوتا ہے اور یہ ولایت مبنی ہے عصبہ ہونے پر تو بیٹا ہی ولی ہوگا باپ نہیں ولی بنے گا اس لئے کہ اس وقت میں باپ عصبہ نہیں اور آز زیادتی شفقت کے بارے میں امام محمد کا یہ کہنا اس کا جواب یہ ہے کہ ولایت میں نفس شفقت معتبر ہے زیادتی شفقت کا کوئی اعتبار نہیں جیسے کہ کسی انسان کا اگر نانا ہے نانا اور چچیرہ بھتیجہ بھی ہے تو ولایت میں چچیرہ بھتیجہ مقدم ہوگا چچیرہ بھتیجہ مقدم ہوگا اس لئے کہ یہ عصبہ ہونے میں مقدم ہے حالانکہ نانا میں شفقت اور محبت زیادہ ہوتی ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں اعتبار شفقت کا ہے زیادتی کا اعتبار نہیں وَإِذَا جِتَّهَ مَعَافِ الْمَجْنُونَا اور جب جمع ہو جائے مجنونَا میں اس کا باپ اور بیٹا فَالْوَلِيُّ فِيْنْكَاهِيَا اِبْنُهَا تو اس کے نکاح کرنے کا ولی اس کا بیٹا ہے فِي قَوْلِ عَبِي حَنِیفَہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے قول میں وَقَالَ مُحَمَّدْ أَبُوْهَا اور امام محمد نے فرمایا اس کا باپ ہے لَأَنَّهَا أَوْفَرُ شَفْقًا اس لئے کہ وہ شفقت میں زیادہ ہے ابن بیٹے سے وَلَهُمَا اور شیخین کی دلیل أَنَّ الْإِبْنَا هُوَا الْمُقَدَّم فِي الْعَصُوبَةِ کہ بیٹا مقدم ہے عصبہ ہونے میں وَحَاذِ الْوِلَایَتُ مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهَا اور یہ ولایت مبنی ہے عصبہ ہونے پر وَلَا مُعْتَبَرَ بِزْيَادَتِ شَفْقًا اور زیادتی شفقت کا کوئی عطبار نہیں یہ امام محمد کا جواب ہے قَعَوْبِ الْأُمْ جیسے کہ ماں کا باپ ماں بعض العصبات بعض عصبات کے ساتھ کہ وہ دوسرے بعض عصبات میں اتنی شفقت نہیں ہوتی جتنی کہ ماں کے باپ یعنی نانا میں شفقت ہوتی ہے حالانکہ نانا ولی نہیں بنتا ولکہ دوسرے عصبات ولی بنتے ہیں وَاللَّهُ عَلَمْ اور اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے